بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں رات کا وقت ہے تو چلیں آپ سے اوکے گوڈ بائی کرتے ہیں گوڈ نائٹ کرتے ہیں اللہ حافظ گوڈ مارننگ السلام علیکم my youtube family صبح ہو گئی ہے نئے دن کا آغاز ہو گیا ہے بچوں کا لنچ ریڈی ہو رہا ہے اور ان کا بریک فاسٹ تو یہاں پہ بچوں کو گئے ہوئے پانچ منٹ ہی ہو گئے تھے اور میں باہر کا ویو چیک کر رہی تھی بہت حسین لگ رہا تھا کلاورز کی چھاؤں نیچے زمین پر پڑھ رہی تھی اور آنکھ میں چولی سیزن موسم کھیل رہا تھا بہت بہت مزے کا موسم تھا گرینڈری دیکھ کے دل بھی خوش ہو جاتا ہے اور یہ پہاڑ سامنے بہت اچھا نظارہ آتا ہے یہاں پر گھر کے کام شام بھی کر لیتے ہیں کل کی میں نے مشین لگائی ہوئی تھی تو وہ اسری کر لی ہے یہ وانٹڈ ہے اگر کئی دیکھا ہو تو پلیز بتائیے گا سوری یہ میرا ویڈیو بنانے کا فلحال کا سٹین ہے کیونکہ میں نیو یوٹیوبر ہوں کوشش کر رہی ہوں اپنی طرف سے خود کو چیک کر رہی ہوں تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیوز کو تاکہ میں آگے بڑھ سکوں اچھے چاول سیف کرنے کا میرے پاس ایک طریقہ تھا جو میں نے ساسمی سے سیکھا ہے گاؤں سے چاول آئے ہوئے تھے تو مجھے ڈرت ہے ان کو کیڑا نہ لگ جائے تو اس سے بچانے کے لیے اس کو میں ایک بالٹی میں سیف کر رہی ہوں چاول ڈال کے تھوڑے سے پھر اس کی اوپر اچھا خاصا نمک ڈال کے اس کو مکس کیا تو یہی سلسلہ ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے اور اس کو اسی طرح سے سیف کریں گے انشاءاللہ پانچھے مہینے بھی چاول پڑے رہے سال بھی پڑے ہوئے ہوں تو اس میں کیڑا نہیں لگتا انشاءاللہ یہ ریسیپی ضرور ازما کی دیکھئے گا کیونکہ چاول میں اکثر وہ ایک قسم کا کیڑا ہوتا ہے لگ جاتے تو چاول سارے ضائع ہو جاتے ہیں چلیں پھر اس کو سنبھال لیتے ہیں آج کچن کوین کے مینیوں میں تھا کیما دیکھتے ہیں کیسے میں بناتی ہوں ویسے بہت مزے کا تھا اپنی موں میں مٹھومیا کر رہی ہوں اپنی تعریف کر رہی ہوں لیکن واقعی میں بہت اچھا بنا تھا تو کیمے میں اکثر یہ بڑی بڑی چیزیں اچھے نہیں لگتی اس وجہ سے کرشر میں میں نے پیاس کو کرش کر لیا تھا اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں بتاتی ہوں آپ کو یہ جو گھی ہے نا یہ چربی کا گھی ہے جب بھی آپ کو کوئی ترڈیشنل ٹچ چاہیے سالن میں کھانوں میں تو آپ ضرور یا جو دنبی کی چربی ہوتی ہے اس کا گوشت استعمال کیا کرے کڑائی وغیرہ میں اور جب کیمہ ہو یا اس طرح کا کوئی بھی ہو بیف وغیرہ تو اس میں یہ والا اگر اویلیبل ہو تو یہ یوز کریں اور اس سے بہت دیسی ٹچ آتا ہے وہ ہوتلز والا جو ہوتا ہے ٹچ وہ والا آتا ہے تو ہانڈی میں نے گرم کر لی تھی کیونکہ اس کو ٹائم لگتا ہے اس کے پہلے ہی میں نے اس کی فلم لگا دی تھی یہاں پہ میں اس میں پیاس ڈالوں گی اس کو تھوڑا گولڈن براؤن کرتے ہیں اس کو گولڈن براؤن ہونے دیں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ سا ہی اس کو کلر دینا ہے ہم نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں بھنا ہی زیادہ کرتی ہوں تو اس نے پھر ویسے ہی دارک ہو جانا ہے یہ دیکھیں لائٹ براؤن یہ گولڈن سے ہو گئے تھے یہاں پہ ہانڈی مسالن بنانے کا ہانڈی بنانے کا اتنا اچھا ٹریسٹ آتا ہے آپ یقین کریں انجوئی کرتے رہیں گے اگر مٹی کے براؤن میں کچھ پکایا جائے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے لائسن ادھرک میں نے ڈالا ایڈ کیا ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے میرے ہانڈی میں لائسن ادھرک نہ ہو تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا سالن بنانے کا اس کو بھی ہم گولڈن فرائی کریں گے چلیجے اس کو تھوڑا بونتے ہیں ہانڈی بہت اچھی لگ رہی تھی بلکہ یہ ہانڈی نہیں ہے یہ ہانڈ ہے کافی بڑی ہے تو ابھی میں نے اس میں کیمہ ایڈ کیا کیمہ کو بھی ہم ہلائیں گے جلائیں گے تھوڑا سے اس کو پیاز اور ان چیزوں کے ساتھ لائسن میں تاکہ اس کا رومہ اس کے اندر سے آج ہے تو لائسن ادھرک کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اس کو تھوڑا فرائی کریں گے مکس کریں گے تھوڑا سا میں نے نمک ایڈ کیا تاکہ اس کا ٹیسٹ بیلنس رہے اس کو میں فرائی کروں گی کروں گی بھونوں گی تو اس کا ٹیسٹ اس میں رچ جائے گا اندر اندر تک پہنچ جائے گا نمک کا اس لئے نمک ہمیشہ ہانڈی میں شروع سے ہی ڈالا کریں تھوڑا سا لاسنے پھر چیک کر کے پھر آپ مزید اگر کم ہو تو ایڈ کر سکتی ہیں چلنجی کرش کیے ہوئے ٹیماتر دو میں نے اس میں ڈالے چھوٹے چھوٹے سائز کے میں نے کرشر میں اس کو کرش کیا تھا سامنے میرے خیال میں دکھائی بھی دی رہا تھوڑا سا تو میں وہی اس کرتی ہوں اکثر کٹنگ کے لئے اس کو ٹیماتر کو تھوڑا بھونا میں نے اچھی طرح سے بھوننا تو میرا کام ہی بھوننا ہے ہانڈی سالن وغیرہ میں اب اس میں جائے گا جناب آلو اتنے اچھے اس کے کلرز آ رہے تھے یقین کریں بہت اچھا سالن بنا تھا بہت اچھی ہانڈی بنی تھی اپنے موسی میں مٹھو میاں بن رہی ہوں تو چلیں اب اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں نئی یوٹیوبر ہوں پلیز میرے مسٹیکس کو اگنور کریے گا چھوٹے سی اس میں میں اپنے ڈالوں گی کم سے ہی اپنے سپائسز کیا کشمیری مرش دھنیا میں ہاف فرش ڈالتی ہوں پاورڈر سے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتی اور ہلدی میں نے اس میں ڈالی تو چلیں اب اس کو تھوڑا بھونتے ہیں اب میں نے اس کو کافی بھنائی کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ میں نے مٹر ایڈ کیا اس کو بھی تھوڑا بھونیں گے ریسیپی شاید آپ کو تھوڑی لانگ لگے لیکن یہ وقفے وقفے سے چیزیں ڈالنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر ویجی جو میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں مطلب کہ آلو رہیں یلو کیونکہ وہ یلو اچھا لگے گا اور مٹر رہیں گرین جو جو ویجیز کا جو جو کلر ہو تو وہی اینڈ تک رہے مطلب کہ جب آپ کیمہ مٹر پکاتے ہیں تو وہ ڈل سا اس کا کلر ہو جاتے ہیں وہ پھر بور بور سا لگتے ہیں جتنی آپ کی ویجیز فریش رہیں گی اور کلر ان کا اپنا ہی رہے گا تو بہت ایکٹریکٹیو لگتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اس کو ڈھک دیتے ہیں تھوڑی دیر کیلئے تھوڑی دیر بعد میں نے کھولا تو یہاں کشمیری مرش ہے اور ہری مرشیں ہیں دو تین میں کارٹ کر ہی ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے ڈر لگتے ہیں ایسے ناوین میں کیڑا وغیرہ کہیں لگا تو چلیں اس کو مکس کرتے ہیں مکس 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 اس کو کور کریں گے چلیں اب یہ ہمارا ہو گیا ریڈی اس کے اوپر میں نے کالی مرش ڈالی تھی اور پھر اس کو میں نے اچھی طرح سے دم دے دیا تھا پانچ دس منٹ کے لیے پھر آپ اس کو اچھی طریقے سے سرف کریں پیار محبت سے بیٹھ مل مل جل کے کھائیں تو بہت اچھا لگے گا آپ کو یقین مانی ہے زندگی بدل جائے گی مل جل کے کھانے کے ساتھ تو میں آپ سے یہاں پر لینا چاہوں گی اجازت پلیز اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا پلیز میری ویڈیو کو مجھے ضرورت ہے کیونکہ میں نیو ہوں یہاں پر تو مجھے تھوڑی سبسکرائبرز کی ضرورت ہے مجھے تھوڑیشی